اسلام علیکم جی میں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی سیف اسٹوریکل پلیسیس آف پاکستان سیف گردواراز این ٹمپلز آف پاکستان پنجاب ایج دی ہیریٹیج پاکستان پشاوری سنگ این سکھ پیریٹ فرسٹیپس ان پاکستان آج میں بڑے دکھ کے ساتھ ایک ایسی بیلڈنگ کے اوپر کھڑا ہوں ایسے خوبصورت ہیریٹیج کے اوپر کھڑا ہوں جو مسلم ہینٹ کا بنا ہوا بیوٹیفول شاہکار ہے جو کہ پشاور کے اندر یہ گھنٹا گھر بازار ہے گھنٹا گھر بازار جب آپ نکلتے ہیں گور گھٹری سے گور ہٹری سے تو اگر اس کے ویسٹ سائٹ پہ اگر آپ آئیں تو ویسٹ سائٹ پہ تقریباً چیز چوتھی بیلڈنگ بنتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ میں نے اس سے خوبصورت بیلڈنگ کا بیرون ویو اور اندر کا ویو میں نے آج تک نہیں دیکھا عمر حیات محل میں تو صرف دو تین چھتیں اس قابل ہیں دیکھنے کے اس گھر میں کم از کم چار چھتیں ابھی تک باقی ہیں جو کہ دیکھنے کے قابل ہیں میرا اصل میں یہاں پر آنے کا مقصد تو کچھ اور تھا لیکن جب میں یہاں پر پہنچا ہوں تو یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ یہ سیٹھی فیملی جو ہے ان کا انسیکٹر جو ان کے فور فادرز نے یہ شاکار بنایا اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں یہ کلیپس یہ گرنا شروع ہو گیا میں اس وقت ان کے تھرڈ فلور کے اوپر ہوں تھرڈ فلور کی تقریباً آلموس جو ہیں وہ تین چھتیں گر چکی ہیں تین چھتیں گر چکی ہیں اور یہ نیچے سے بھی دو چھتیں گر چکی ہیں یہ ایک تو میں پہلے دکھا چکا ہوں یہ دوسری میں دکھا رہا ہوں اگر اس کے نیچے جا کے اس کا کام میں دکھاؤں تو انسان کو خون کے آنسو رونے کو دل چاہتا ہے اور ہماری یہ ناہلی ہے اور کے پی کے گورنمنٹ نے مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا یا ان کو نظر نہیں آرہا یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اس کو اور وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کب اگر کسی کی پرائیوٹ پرپرٹی ہے اور لیکن ہے تو وہ ہیریٹیج کی حصہ اس کو مرمت تو کروانا چاہیے کم از کم اس کو دیکھنا تو چاہیے یہ دیکھیں آپ یہ بلکل جو ہے وہ گرنے کے قریب پہنچ گئی ہے بلکل ایک دو باکشیں اور ہوئی تھی یہ زمین بوس ہو جائے گی یہ بلڈنگ آپ یہ دیکھیں اس کے اندر کی جو میں حالت جب آپ کو دکھاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا خوبصورت وڈ اتنا خوبصورت ورک جو ہے وہ شاید شیش محل کے اندر بھی جو ہے وہ باقی نہیں رہا وہ کام یہاں پر ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ وڈ کا ہے سارا سارا کا سارا جتنا بھی چلے اور یہ جو ہے کچھ ویکٹورین اور مغل آرکیٹیکچر اور کچھ سکھ آرکیٹیکچر کو مکس کر کے یہ سارا کچھ منا ہو گا ہے یہ میں سوگت گھر کے تھرڈ فلور کے اوپر ہوں یہ آپ دیکھیں گریلز آپ دیکھیں ڈیزائن دیکھیں بلکل ٹوٹلی پشاور کی تمام جو بلڈنگز ہیں اس سے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس کی خوبصورتی اس کا انداز میں کہتا ہوں والہانہ ہے اور بلکل علیدہ سے ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پشاور کے اندر اتنی خوبصورت چھوٹا محل یہاں چھوٹی بڑی حویلی جو ہے وہ اس طرح موجود ہیں تقریباً اس حویلی کے بارہ کے قریب روم ہیں چھوٹے بڑے ملاکے انڈر گرونڈ دو چیمبرز بھی ہیں میں آہستہ آہستہ آپ کو پوری حویلی کی سیر کرواتا ہوں محمد ساتھ سیٹھی جو ہیں تھرڈ جنریشن ہے جنہوں نے یہ بنوایا تھا ان کے پردادہ نے آپ کے جی پردادہ کا نام بتائیے حاجی عبدالجلیل اور آپ کے والد محمد اسماعیل سیٹھی دیکھیں جی یہ جنریشن وائز انہوں نے تین جنریشن کے نام بتا دی ہیں اور آپ کے دو بیٹے ہیں ان کے اسم شریف محمد وجی سیٹھی اور محمد طیب سیٹھی اور آپ لوگ سینٹرل ایشیا سے مائیگریٹڈ ہیں مائیگریٹڈ ہیں اور یہ آپ کے پرکھوں کی حویلی ہے اور آپ آپ کا کیا میسج ہے اگر کوئی انجیو یا آغا خان ہیریٹیج جو ہے اس کو اس کے ساتھ کوئی ہو سکتا ہے جی وہ ہمیں فیل فور پہلے تو سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو پریزرور کریں بنہا یہ بالکل اگر دوسری تیسری بارش ہوئی تو یہ بالکل کمپلیٹی ڈیمیج ہو جائے گی مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رہنے کے لئے تو جگہ میں پھر بھی کئی نہ کئی مل جائے گی لیکن یہ ایسا خوبصورت ہیریٹیج ہے کہ یہ دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا آنے والی نسلیں جو ہیں وہ نہیں دیکھ پائیں گی اس کو اور اگر کوئی انجیو یا کوئی بھی یونیسیف یا اس کو یونیسکو اگر اس کو اس ہیریٹیج کو دیکھے میری ویڈیو دیکھے تو ان سے سیٹھی صاحب سے کانٹیک کریں پلیز پشاور میں آکے اور یہ میں کہتا ہوں کہ ان کا بڑا پانہ ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اس ہیریٹیج کو اتنا سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور یہ منٹین نہیں کر پا رہے کیونکہ اس کو اگر منٹین اگر خالی منٹین بھی کیا جائے تو میرا خیال ہے پر ایئر لاکھوں روپے کا خرچہ ہے اس کا تو میں سیٹھی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مجھے اندر کی چھتیں جو ہیں وہ دکھائیں کیونکہ یہ چالیس سال میں مکمل ہونے والا شاکار ہے اور سیٹھی صاحب بڑے درد میں ہیں اس وقت وہ نہیں چاہتے کہ ان کے انسیکٹرز کی ان کے پردادہ کی بنائی ہوئی جو ہے اتنی خوبصورت حویلی کہ جو یہ بارہ پندرہ کمرے ہیں یہ ختم نہ ہوں اور آنے والی نسلیں یہ دیکھیں کیونکہ انہوں نے تو اپنا وقت گزار لیا اب ان کے بچے ہیں اگر یہ بلڈنگ یہ خالی کریں یا کہیں اور جائیں یا اس کو سیل کریں یا کچھ بھی کریں گے تو ان کے پاس ایک ہینڈسوم آماؤنٹ آ جائے گی لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آنے والی نسلوں کو تک یہ جو ہے قومی ورثہ ہے اسلامک آرٹ ہے اس کو پہنچنا چاہیے باقی لوگوں تک جس طرح کے لاہور میں بہت تیزی سے ہیریٹیج کو سیف کیا جا رہا ہے لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ کے پی کے گورنمنٹ جو ہے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کری اور اپنا ہیریٹیج جو ہے اپنی تیزی سے گرتا ہوا جا رہا ہے ویسے تو دعوے دار بہت زیادہ ہیں پرویس خٹک صاحب بھی کافی دعوے کر رہے ہیں خان صاحب بھی کافی دعوے کر رہے ہیں لیکن یہ پشاور کی ایک اتنا ریچ جو ہے وہ ورثہ ہے ہیریٹیج ہے یہ بالکل نیو ٹو کلیپ ہے کیا ان کو وہ نظر نہیں آتا یا اس کے لئے فنڈ نہیں ہے یا آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ کو یہ سارا کچھ نظر نہیں آتا سیٹھی صاحب آئی ہے ذرا مجھے اور میرے ساتھ آج سفر میں ہیں بولیں جی بابا جی گرپال سے بابا جی یہ دونوں بھائی جو ہیں پشاوری سنگت سے ہیں پشاوری سنگھ ہیں تو یہ یہاں تک مجھے لے کر آئے ہیں اور یہ ایک نئی ڈسکوری ہے ہماری جو جس حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں شاید اس حوالے سے پہلے کسی نے کام نہیں کیا اس پر یہ دیکھئی جی کسی بھی محل سے کام نہیں ہے یہ آپ یہ دیکھیں اس کے کلرز دیکھیں کلرز کومبینیشن دیکھیں چھت کا میں کہتا ہوں کہ آفرین ہے بنانے والے ہاتھوں کو میں چوم ہوں یا بنانے والے کو یا بنوانے والے کو میں کیا کہوں کہ انہوں نے چالیس سال کا عرصہ موں سے کہنا ہوتا ہے لیکن جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا کہ چالیس سال کی اس چیز میں انہوں نے سرف کی ہے غریب پرور لوگ تھے پیسے کی کبھی کانٹنگ نہیں کی تھی نواب آدمی تھے اور آگے جو ان کی مزید جنریشن ہیں ان کو تو گورنمنٹ جاب تک نہیں مل رہے اور بچے ان کے بلکل فارغ ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھی اتنی اتنی لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا ہے گولڈ میڈل بھی مل چکا ہے ان کی بڑوں کی کارکردگی پر پاکستان مومنٹ کی وجہ سے سیٹھی فیملی کو کچھ بینیفٹس دیئے تھے جی نواز شیف دور میں آپ کو ملے تھے نواز شیف صاحب کے دور میں جی میں ابھی اس چیز پر بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ میں ذرا پہلے یہ دکھا لوں کہ یہ دیکھیں آپ کون چاہے گا کہ یہ اتنا خوبصورت ہیریٹیج اتنے خوبصورت یہ پھلکاری ہوئی ہوئی اور یہ اتنا پیارا کام ختم ختم ہو جائے کیا کون چاہے گا جو ہیریٹیج لور ہیں یا جن کو ہیریٹیج سے پیار ہے میرا خیال ہے کوئی شخص بھی نہیں چاہے گا کہ یہ چیز جو ہے اس طریقے سے ختم ہو جائے پلیز میں میری پھر سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کوئی ہریٹیج کی کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے ری مینٹین کروائے تاکہ کمینگ جنریشنز کے لیے جو ہے وہ اس کو پریزرو کیا جا سکے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم تب مینٹین کروائیں گے اگر آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں میر کہ ہمیں سیل آؤٹ کر دیں اس کے بعد ہم اس کو رینوویٹ کر کے جو ہے وہ رکھ لیں تو ہر ایک کی اپنی پسند ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے فور فادرز کا گھر ہے تو وہ اس کو خالی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی خراب کرنا چاہتے ہیں اور آنی والی جنریشنز کے لیے اس شاہکار کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں اور پرائیویٹلی رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ بیلجیم کا شیشہ ہے اوکے یہ میرر جو بتا رہے ہیں کہ یہ بیلجیم سے آیا تھا یہ شیشہ اور ایٹین سنٹنگ میں یہ بنا ہے اور یہ خالی شیشہ نہیں ہے اس کے بیچھے پوری کبرڈ ہے یہ دیکھیں آپ کہ اس وقت بھی اتنے ماسٹر مائنگ لوگ ہوتے تھے کہ پوری کبرڈ دیکھیں آپ کس طریقے سے خوبصورت سے بنی ہوئی ہے اور یہ ٹچ آ گیا مغلی شیش محل کا شیش محل کا ٹچ جو آپ کو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ کام شیش محل کے اندر بھی نہیں نظر آتا جو کس میں نظر آیا ہے یہ آپ دیکھیں کس قدر خوبصورتی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی ہاؤس پشاور گھنٹہ کا روڈ ہے نا جی بازاری کالان بازاری کالان بلکل یہ جنرل ایوی ٹیبل کی رہائیس سے اگر آپ نکلیں تو چوتھی بلڈنگ بنتی ہے یہاں کی یعنی کہ گور گھٹری سے ویسٹ کی طرف اگر آپ آئیں کیا آلم ہوگا اس کا کیا شان و شوقت ہوگی اس وقت جب یہ بنا ہوگا دنیا ترستی ہوگی اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آج یہ دیکھیں جو بلکل بیران اور خراب ہو رہی ہے صرف یہ ہے کہ ارباب اختیار جو ہیں ان کی یہاں پر توجہ نہیں ہے آتش دان ہے اور اس کے اوپر جو جگہ میں نے آپ کو دکھائی ہے پوری ڈائپریشن پیسیز کے لیے تھی یہاں پہ اور انٹیریئر پیسیز میں آپ کو فرسٹ فلور پر دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو سجا رکھا ہے یہ دیکھیں آپ چھت کا بورڈر آگے اب ہم چھتے دوسرے روم کی طرف دوسرے روم کے اندر بھی اسی طرح کا کام ہوگا بہت فنیس میں بہت نائس لیکن بات پھر وہی آری ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ بلڈنگ کلیپ ہو رہی ہے گر رہی ہے یہ دیکھیں یہ چھت جو ہے وہ نیر ٹو ڈیمولیش ہے اور سیٹھی صاحب کا کہنا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بچایا جائے اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے سورسز استعمال کرتے ہوئے کسی انجیو سے بات کریں یا ہیریٹیج پریزرور جو ہیں ان سے بات کی جائے یہ دیکھیں آپ یوں تو سننے میں آتا کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ساری انجیوز کام کر رہی ہیں ہیریٹیج کو سنبھالنے میں کر رہی ہیں فلان کے لیے کر رہی ہیں لیکن جب بھی کسی امپورٹٹ بیلڈنگ کی بات آتی ہے تو سالہ سال گزر جاتے ہیں اس پہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ آپ دیکھیں اس کے پر یہ رینٹ آٹ تھی جگہ تو انہوں نے اس کے پر پینٹ کر دیا اور یہ سیم ویسی ہی تھی جیسے کہ دوسرے کمرے کے اندر تھی پیورلی مگلائٹ اچھا ہے لیکن آپ پھر میں آپ کو کہوں گا کہ یہ دیکھیں آپ روف کو ذرا ڈیزائن کو اور سے دیکھیں آپ جمیٹریکل ڈیزائن ہے لیکن بہت خوبصورت ہے انسوایر بھائی موگل آرکیٹیکچر ہے اور کچھ ٹچ جو ہے سکھ آرکیٹیکچر کا ہے بیچ میں اگر یہ پریزاب نہیں کیا گیا تو آنے والے وقتوں میں یہ ڈیمولش ہو جائے گا اگر گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ پرائیویٹ انجیو اس کو دیکھ رہی ہے تو پلیز مجھے کونٹک کریں یہاں خود آکے سیٹی ساب سے ملیں یہ دیکھیں آپ تین رومز میں نے تھرڈ فلور کے اوپر دکھا دی ہیں اور ان کا کام دیکھیں آپ لائٹ کم ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے کیا شہانہ انداز ہوگا اس وقت این چیزوں کا سلیں سر یہ ہم دوبارہ فس فلور کی طرف جا رہے ہیں موسیقا جبارہ موسیقا موسیقا جا خواهر موسیقا 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 یہ مگین جو ہے وہ فرس فلور کی طرف میں آ رہا ہوں یہ آپ دیکھیں کیا شہانہ انداز ہے اس کا بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیارا ہے اس کا وہ انداز اور وہ مجھے لاہور میں بھی نہیں نظر آتا اور صرف وصرف عمر حیات محل سے تھوڑی سی کمپریزن ہے اس کی یہ دیکھیں آتش دان کو دیکھ کے آپ فائی پلیس دیکھیں صرف خالی پیورلی گولڈ پلیٹیٹ کام ہوا اس کے اوپر یہ بے ہی سی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی کے گورنمنٹ میں سے کوئی بھی اگر دیکھ رہا ہے تو سر پلیس فوری طور پہ اس بیلڈنگ کو رینویشن کے لیے فنڈز جاری کیا جائیں اور ان کو جو ہے وہ بیلڈنگ کو منٹین کر کے دیا جائے تاکہ یہ آنے والی نسلوں تک بچ سکے یہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کو یہ اس طرح کے دو اوپر بھی میں دکھا کے ہوں وہ خالی ہیں لیکن یہ انہوں نے انٹیریئر پیسیس کے ساتھ جو اس کو ڈاکور کیا ہوگا ہے اسی طرح یہ جو میرر لگے میں ان کے پیچھے پہ سب کے پیچھے کابرٹس ہیں یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ درادیں دیکھیں آپ یہ یہ یہاں سے پانی پڑ پڑ کے اوپر سے جو ہے وہ سپیچ کی وجہ سے یہ دیکھیں آپ ابھی تو بہت کچھ نائنٹی پرسنٹ پھر بھی یہ باقی ہے اس کی چھت لیکن یہ کچھ سالوں کی بات ہے یہ بھی دو تین بارشوں کی بات ہو یہ دیکھیں آپ یہ سارا جو ہے وہ گرنے کے قریب پہنچا ہوئے سپیچ کی وجہ سے اور یہ دیکھیں آپ اس کا آرٹ دیکھیں بہت ہی ریئر آرٹ ہے جو پاکستان کے اندر شاید چند ایک بلڈنگز کی اوپر باقی بچا ہوگا میں آپ کا اپنا ہوں سبابا جی دیکھتے رہے ہیں سیو سٹوریکل پلیسس آف پاکستان اور میں آپ کو مسلم ارکی ٹیکچر کا شاہکار دکھا رہا ہوں جو کہ پشاور کے اندر چھپا ہوا ہے بہت دیکھنے میں تو اس کی باہر پسپیکٹی بیو ہی دیکھ کے بندہ ایک مرتبہ شیشو پانچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا چیز بنیں گی ہے اور یہ گھنٹا گھر کے پاس ہے گھر اور اگر آپ گھوڑ گھٹری سے ویسٹ سائٹ پہ جو روڈ نکلتا ہے جنرل ایوی ٹیویل والا جو گیٹ ہے یہ دیکھیں آپ وہاں پہ فورتھ گھر بنتا ہے یہ بڑی حویلی بنتی ہے میں نے میری ڈیٹ او برث لاہور کی ہے اور میں لاہور میں ہی ایڈیوکیشن بھی لی ہے اس کے بادیاں پہ میں نے لاہور کے بہت پیلیسز دیکھے ہیں جو حویلیاں بھی دیکھی ہیں شیش محل بھی دیکھا ہے لیکن وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ پچیکاری نہیں ہوئی جتنی کے اس گھر کی چھت میں ہوئی بھی ہے ایک یہ چمبر ہے جو بائٹ سے نظر آتا ہے بہت لونگ لونگ روم ہے اس کے اور یہ آپ دیکھیں کچھ حد تک انہوں نے اس شہانہ انداز کو جو ہے وہ وہ کوشش کی ہے منٹین رکھنے کی لیکن اس کے ساتھ کا دوسرا مروم آپ کو دکھاؤں گا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ یہ شہانہ انداز جو تھا اس میں بھی باقی تھا اور جب یہ چھت جو ہے وہ کلیپ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ ختم ہو گیا پلیز میری آغا خان ہیریٹیج سے ریکویسٹ ہے سپیشلی آغا خان ہیریٹیج جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر اچھی انویسمنٹ کر رہے ہیں ہیریٹیج کو بچانے کے لیے کے پی کے اندر یہ خوبصورت ترین شاہکار جو ہے وہ بچا ہوا ہے اس کو پلیز بچایا جائے یہ اس دور کے کچھ انٹیک برطن پڑے ہوئے ہیں جو کہ پشاور کی ایک پہچان ہے ایک یہ ہاتھ دلانے کے لیے اور دوسرا جو ہے وہ پانی گرم کرنے کے لیے یہ مہمانوں کی توازوں کے لیے استعمال کیا جاتے تھے اس کے نیچے ایک پلیٹ بھی ہوتی تھی شاید وہ بھی موجود ہو لیکن یہ 18 سنچری تک یہ برطن یوز ہوا کرتے تھے کوپر کے بنے ہوئے ہیں یہ نیاب برطن ہیں اورگین فیملی کے پاس پڑے ہیں اور دوسرا میں آپ کو وہ دوسری جگہ دکھاتا چلتا ہوں جو کہ چھت جو ہے جس کی چھت گری ہے اور یہ سارا خوبصورت ترین پارٹ جو ہے اس حویلی کا وہ ڈیمیج ہو گیا ہے یہ رسوئی گھر ہے کچن ہے اس گھر کا یہ لیونگ چیمبر ہے گھر کا یہ اصل میں جو سہن تھا گھر کا آپ یہ دیکھیں یہاں پہ فانٹین تھا جہاں پہ پلانٹ پڑا ہوگا اور یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی کے علم دیکھیں صرف پینٹ ہی کیا ہے ایسے باقی تو وہ اپنی اوڑیجنل فارم میں ہے یہ دیکھیں اب یہ اس کمرے کی کھڑکیاں ہیں اور مسلم مور امپورٹنٹ پارٹ جو کہ ہمارے ریلیجنل کا ہے یہ آپ دیکھیں لکڑی کے اندر کس طریقے سے خوبصورتی سے اللہ لکھا ہوا ہے چاند بنا کے اس کے اندر اللہ لکھا ہوا ہے گارڈ اس کے بعد پھر یہ دیکھیں اس طرف بھی بلکل سیم جو ساؤتھ اور نورتھ میں جو ہے وہ اللہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو اوپر سے دکھا رہا تھا کہ چھت جو ہے وہ کرپ ہوئی ہے یہ ابھی حالی کی پرسوں کی بارش جو ہے دو دن پہلے جو بارش ہوئی ہے جولائی کی مونسون کے اندر جو ہے یہ حصہ جو ہے وہ گر گیا ہے جس کی وجہ سے سیٹھی صاحب کے چیرے پر جو ٹینشن آئی بھی ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ یہ دیکھیں آپ یہ چھت جو ہے وہ کس قدر ٹیک کا جو کام تھا وہ سارا زمین پہ آکے گر گیا ہے کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں گر گیا رپیر ہو جائے گا لیکن جن کے فور فادرز کی یہ حویلی ہو اور ان کو یہ کہا جائے کہ یہ ہو جائے گا کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ بڑی تکلیف دے بات ہے میں ان کی درد بھری میں نے آواز سنی ہے پھر میں اوپر آیا تھا کہ میں یہ اوپر دیکھنے کے لیے میں جاؤں یہ جو آپ کو نیچے یہ وینڈوز نظر آ رہی ہیں یہ انڈر گرونڈ بہت بڑا ہال ہے دو ہال بنے میں جو انڈر گرونڈ چیمبر ہیں اس حویلی کے پھر ایک روم اس طرف ہے بڑا اس طرف تیخانہ کہتے ہیں جی ہاں جی عام اردو میں تو تیخانہ کہا جاتا ہے لیکن انگلیش میں ہم اسے انڈر گرونڈ چیمبر بولیں گے کہ یہ انڈر گرونڈ چیمبر ہیں اب اس چیز کا مجھے یوزیج نہیں سمجھا رہا ہے کہ یہاں پہ بہت خوبصورت قسم کے ڈیکریشن پیسز جو ہیں وہ رکھے جاتے ہوں گے اس جگہ کے اوپر جو ابھی بھی دیکھنے کے لائق ہے آپ نے یہ دیکھا کہ کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ کو خوبصورت بنانے کے لیے اور وڈ ورک کروانے کے لیے ایک پوری جنگل جو ہے اس کا سودا کیا گیا تھا اور اس کی لکڑی آئی تھی یہاں پہ اور اس سے کیا گیا تھا یہ دیکھیں آپ صرف وڈن کا کام کے جو ہے یہ میں آپ کو دریچے دکھاتا ہوں آرچز دکھاتا ہوں جو ایک پشاور کا ٹرڈیشن ہے یہ سیم اسی میں بنا ہو گئے یہ والا جو ہے اب چلتے ہیں اس چیمبر پہ جو چیمبر گر گیا ہے ایتر ہے اچھا سر یہ اس طرف کیا ہے وہ بھی سیڈیاں اوپر جاتی تھی یہ وہ بھی سیٹ ہے اچھا چھا یہ اوپر جانے کے لیے راستہ سارے انٹرلنک ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ گرنے ایک چیمبر اس طرف ہے پھر آگے یہ دیکھیں جی یہ چھت جو ہے حالیہ بارش کے دوران جو ہے وہ گر گئی ہے اور کتنا خوبصورت پارٹ یہ ہسٹری کا جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کی چھت دیکھ کے مجھے رونا آرہا ہے کہ ہم ایک اور ہیریٹیج سے جو ہے محروم ہو گئے ہیں یہ آپ یہ کورنر دیکھیں کہ یہ کیا کیا شاکار تھا اوپر سے دیکھنے میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کی کیا بیوٹی تھی یہ دیکھیں چھت کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے پوری چھت تھی اس کے کوئی پیسیز آپ نے سنبھالے وہ گر گر گud کے لیے یہ نہیں آئے آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے نہیں Army یہ پیسیز میں چلا کے چھوٹے 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 poss analysts اس predictions ہا holes اثنان میں یہ چھوٹے چھوٹے pieces جڑ کے بنایا گیا sheet یہ دیکھیں آپ کہ جیسے یہ بھی یہ ایک پیس میں نہیں ہے یہ کوئی بیس پچیس پیسوں کے اندر عورہ جو ہے وہ یہ Filip 1 کو بت paranojobrہ ایک ویس کے درمیان میں پسا کے بنایا ۔ یہ دیکھیں یہ بھی یہ پھول گرنے والا ہے بلکل نیچے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ لکڑی کا جو use ہے اس کو کس طریقے سے دونوں طرح سے ڈیکور کیا گیا ہے شاید میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کہیں بھی شاید میں بھی انڈیا میں کچھ عویڈیوں کے اس طرح کے ہوں لیکن پاکستان کے اندر اتنی خوبصورتی سے بنے ہوئی چھتیں جو ہیں وہ بہت کم ہیں بہت ریئر ہیں میں پھر سیٹھی صاحب کی طرف سے ساتھ سیٹھی صاحب کی طرف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس جگہ کو رینوویٹ کرنے کے لیے کوئی انجیو ہمارا ساتھ دے میں آغا خان ٹرس سے زیادہ سے زیادہ ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ ایسی جگہوں کے لیے فنڈنگ کرتی ہے اور یونیسکو کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ اس کو ورلڈ ہیریٹیج کے طور پر ریکنائز کر کے اس کو بچایا جائے میں گورنمنٹ آف فاکستان سے گورنمنٹ آف ٹی پی کے سے اگر وہ یہ نہیں کرتے تو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے جو ہیریٹیج میں بہت آگے ہے وہ ہندو اور سکھ آرکیٹیکچر کو بھی بچا رہے ہیں لاہور کے اندر تو خدا رہا یہ دیکھیں آپ یہ تو مسلم سا آرکیٹیکچر جو اتنا خوبصورت آرکیٹیکچر ہے پاکستان کی ایک ایڈنٹی بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی شاہنے شاہان کی جو ایک نشانی ہے اس کو ختم ہونے سے بچایا جائے سر اس کے نیچے انڈر گراؤنڈ تاخینا تھا اچھا اس کے نیچے بھی انڈر گراؤنڈ تھا ٹھیک 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 وہ ختم ہو گیا یہ جی انڈر گراؤنڈ چیمبر تھا جیسے میں ابھی آپ کو نیچے جاؤں گا تو دوسری طرف دکھاؤں گا وہ انڈر گراؤنڈ چیمبر تھا اس کا آئیے اسے سرہا چلی دیکھیں آپ کس قدر خوبصورت جو ہے وہ لکڑی کا کام ہے اور یہ ایک دوسرے میں پھسے ہوئے اور یہ نکلتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ایسے کریں تو یہ کھلتا چلا چاہتا ہے اسی طرح وہ چھت کے اوپر بھی ایک دوسرے کے انڈر تیک وڈ جو ہے جسے کام کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے انڈر پھنسا کے یہ اس طریقے سے کیا گیا ہے میں اب انڈر گراؤنڈ دیکھنا چاہوں گا جی دوبارہ یہ جو ہم جھا رہے ہیں انڈر گراؤنڈ چیمبر جو ہے سویلی کا ایک چیمبر تو پورا زمین بوس ہو گیا دو چیمبر کھلے میں یہ بکھیں اس کے نیچے بھی یہ فرسٹ ہے اس کا فلور پس بیسمنٹ ہے پھر اس کے بعد سب بیسمنٹ ہے اس کی یہ اس سے نیچے کی سب بیسمنٹ ہے یہ بکھیں بہت تھنڈے چیمبر ہیں یہ ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے اس کے اندر ائر کنڈیشنز چیمبر رہے ہیں کیونکہ ان کی طرزیں تعمیر اس طرح کی ہوتی تھی آرچز اس طرح کی بنیوی ہوتی تھی سیٹی صاحب کو ہم نے تکلیف دی یہ سارا بس دیکھانے کے لیے صرف اس لیے کہ کوئی شخص جو ہے اس پر انٹرسٹ لے اور کوئی انجیو ہے جو ہمارے ساتھ تعبون کریں اس کو اچھا آپ یہ دیکھیں کہ بڑی مزے کی بات ہے کہ میں نے لاہور کی جو بڑی پرانی حویلیاں تھیں ان کے انڈرگرون چیمبرز میں نے دیکھے تھے اس طرح کے ایک ہال پورا یہ ہے اور ایک اس کے پیچھے ہے یہ دیکھیں آپ یہ سمر کے جو ہیں وہ چیمبرز ہیں یعنی کہ گرمی کے اندر جو ہے وہ اس کو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے لاہور فورٹ کی جیسے کوئی کوٹ ہو عدالت ہو میں بھی کبھی مازی میں مستق اس کے اندر جو ہے وہ فیسلے ہوتے ہوں اس کے اوپر پانچ دکانیں ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اور اس کے پیچھے یہ جو لکڑی کی آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے یہاں پھٹیاں لگی میں ہیں لکڑی کی اس کے پیچھے جو ہے وہ دکانیں ہیں ہر باری کے پیچھے جو ہے وہ ایک دکان ہے یہ بیسمنٹ یہ اتنی مضبوط ہے اسی کی وجہ سے جو بیلڈنگ ابھی تو یہ فوری کھڑی گیا اور حالیہ بارش کے جو ہے وہ اس بجے سے اس کے اندر پانی آ گیا تھا اچھا یہ وینٹی لیشن کے لیے کچھ تھوڑے سے ٹراس وینٹی لیشن کا بڑا پیارا سسٹم ہے میں حیران ہو گیا ہوں دیکھے ایک تو دونوں طرف جو ہیں وہ بڑے پیارے روشندان بنے میں ہیں اور ان کی سلائیڈ میں بنے میں ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ کراس وینٹی لیشن جو ہے انڈرگرون چیمبر میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنا رچ آرکی ٹیکچر ہے ہمارا کہ اس میں اس دور میں بھی انڈرگرون چیمبر ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز کا خیال رکھا گیا تھا کہ اگر کوئی انڈرگرون چیمبر ہے تو اس کے اندر بھی ائر وینٹی لیشن کے لیے جو ہے وہ ونجائش ہونی چاہیے یعنی کہ یہ دیکھیں آپ یہ ایک یہ جہاں پر کھڑا ہوں دو اور یہ تین اور چوتھا میں نے آپ کو اوپر دکھا دیا کہنے کو یہ ایک چیمبر ہے لیکن اگر آپ اس کو غور کریں تو یہ چار حصوں میں پورا ہوا ہوا ہے ایک پورا ہال جو ہے میں آپ کا اپنا ہوسٹ بابا جی سیو اسٹوریکل پلیسز اور پاکستان سیو گردوارا زنٹمپلز اور پاکستان پنجاب پیج دی ہیریٹی جو پاکستان سک پیریٹ فوٹسٹیپس اور دی ہیریٹی جو پاکستان میری بہت ریکویسٹ ہے ریکویسٹ ہے ہم بلی بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیٹی صاحب کی ہلک کی جائے اور ہیریٹی سیٹی صاحب کے گھر کو جو ہے ان کو سیف کرنے میں ان کی مدد کی جائے ان کے فور فادرز کا گھر ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ ڈیمولیش ہو اور آنی والی نسلیں سے دیکھنے میں محروم ہو جائیں اس کی دیواریں کم از کم چار فوٹ موٹی ہیں اس حویلی کی یہ اس کا گرون فلور ہے مین گیٹ ہے یہاں سے بھی کراس وینٹیلیشن کے لیے یہ دیکھیں آپ یہ انڈر گرونڈ چیمبر کے لیے ہے میں ایک مرتبہ پھر سے تبارہ سے آپ کو اس کا باہر کا دکھاتا چلوں آپ ہیران ہو جائیں گے کہ یہ سیٹھی ہاؤس جو ہے میں نے جو ہے وہ پشاور میں اس سے خوبصورت چیمبر جو ہے وہ نہیں دیکھا یہ سیٹھی ہاؤس کا باہر کا بیو ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جیسے عمر حیات محل ہے سیم اسی طرح کی کانسٹرکشن ہے سیم اسی طرح کے پلیرز کڑے میں اور یہ مین نشانیم اس نے مارکی دکچہ کی سیٹھی صاحب نے بتایا کہ ہمارے بزرگوں کی ایک بگی ہوا کرتی تھی اور پشاور میں ایک ہی بگی ہوتی تھی اس وقت اس کے کھڑا کرنے کی جگہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور گورنر پہنجاب کے جو انٹرنیشنل جو کوئی گیسٹ آتے تھے بریٹیش شیرہ کے اندر تو وہ یہاں سے ان سے بگی جو ہے وہ مانگتے تھے بریٹیش سرکار بگی مانگ کے ان سے اور اپنے گیسٹ جو آتے تھے گورنر ہاؤس میں ان کو جو ہے وہ شہر کی وزٹ کرواتے تھے یہ دیکھئے انٹائیلی ڈیفرنٹ بلکل کیا مجھے بتائیں کہ پاکستان نے کئی اور اتنا مسلم اسٹریٹ جو ہے وہ رچ ہے ایک ایک پوائنٹ اور ایک ایک انچ کا خیال رکھا گیا ہے اس ارکیٹیکچر کے اندر یہ آپ دیکھیں پینٹنگ دیکھیں اندر کی تو میں نے آپ کو چھتیں دکھا دی میں تو اس کو حویلی نہیں میں تو سیٹھی محل کاؤں گا اسے ساتھ سیٹھی صاحب اس وقت آنٹ کرتے ہیں اور ان کے دو بیٹے ہیں اور یہ نیچے دیکھیں آپ فائف شاپس انس کے اگر کوئی ہیریٹیج کے لوگ اس کو مرمت کروانے کے بعد یہ نیچے شاپس وغیرہ جو ہیں ایز ترڈیشنل پوٹ سٹالز وغیرہ اور اس چیز کے لیے یوز کریں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی میں نے سیٹھی صاحب سے بات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ہم ایسے کر سکتے ہیں جہاں پر مسجد پنی نہیں ہے یہ اس جگہ پر گراج ہوتا تھا جہاں پر بگی کو کھڑا کیا جاتا تھا جو شہانہ انداز کی بگی تھی ان کی سیٹھی جو فیملی ہے ان کی اپنی اونڈ تھی جو کہ انگریز سرکار ان سے مانگ کے اپنے مہمانوں کو سیر کرایا کرتے تھے اس شہر تھی میں آپ کا اپنا ہوں اس بابا جی سیو سٹوریکل پلیسیز اور پاکستان سیو بودوارہ اور ٹمپلز اور پاکستان پجاب پیٹ اور پاکستان پشابری سنگھ کھورے سچ سنتالی دے تمام پیجز زینار پیجز کے ساتھ میں آہوں آپ کا اپنا ہوں سٹ بابا جی تو میں دوبارہ سے میں سیٹی ساب کے پاس جا رہا ہوں دیکھیں میں نے کہا چوتھی بیلڈنگ یہ دیکھیں وہ سامنے پیچھے گورگٹری ہے پرانی تحصیل ہے اور جنرل ایوی ٹیبل کا ریزیڈنس ہے مہارادرنجی سنگھ کے دور میں یہ جنرل جو تھا گورنر تھا پشاور کا تو نورث ویسٹ کا بلکہ گورنر تھا جنرل ایوی ٹیبل جس کو جنرل ابو تبیلا بھی کہا جاتا تھا اور بلویر بھائی اور سیٹھی صاحب کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے جی سیٹھی صاحب سیٹھی صاحب میں چاہوں گا کہ مجھے یہاں پیاج نظرہ میں لانس پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس طرح کی ہیلپ جو ہے وہ کسی انجیو یا ہیریٹیج کے ڈپارٹمنٹ سے آپ کو کس طرح کی ملکہ اگر اس طرح کچھ ہو سکے جی پاسے بھلو کہ وہ آئیں ویزٹ کریں تو ایک اپٹی ہم انس کو پلائیں گے ایک ڈالے جو فیسٹ ہمارا کام بھی چلتا رہے گا جی وہ ان کے کام بچے مسلن کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیونکہ یہ ایک شاہی محل کے طرز پر بنا ہوا گھر ہے جو کہ عام آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو منٹین کروانا چاہتے ہیں جب میں نے باہر سے اس کی ویڈیو کی تھی تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ باہر سے اتنا خوبصورت ہے میرا خیال ہے کہ یہ جتنا باہر سے خوبصورت ہے اس سے ایک سو گنا اندر جا کے اس کی خوبصورتی جو سیٹی صاحب نے مجھے دکھائی ہے اور ان کی آواز کا درد میں سمجھتا ہوں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہیریٹیز سیو ہو جائے ہیریٹیز سیو ہونے کے بعد آنے والی نسلوں تک پہنچ سکے اور کیا سیٹی صاحب اگر یہ رپیر ہو جائے تو کیا آپ عمام ناس کو دیکھنے کی پرمیشن دیں گے کوئی دین یا کوئی چھیک ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں یہ کرنے کے بات ہم اس کی ایک چھوٹی سی فی رکھیں گے تاکہ جو کوئی آئے تو اس کے لئے دیکھے ہمیں کچھ فنڈ بگیار دیکھے جائے تاکہ ہم اس کو پروپرلی منٹین کرتے رہے اور یہ چیز ختم نہ ہو تو یہ ایک میسیج تھا اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک ریزنیبل بات ہے اور اس طریقے سے اگر ہو جائے تو یہ ایک خوبصورت بیلڈنگ یہ خوبصورت حویلی یہ خوبصورت سپنوں کا محل ہے جو سیٹھی فیملی کا جو چالیس سال نصف صدی کے قریب تیار ہونے شاہکار اس کو صرف دو تین مہینے کے اندر ہی ختم ہو جائے گا اور میں نہیں چاہوں گا سیٹھی صاحب بھی نہیں چاہیں گے آپ یہ دیکھنے کے بعد ارباب افتیار اس چیز کو ذرا غور سے دیکھیں اور اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں میرا عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے ویسے تو وہ بہت نارے مارتے ہیں یہ KPK کا ایک خوبصورت heritage ہے اگر زیادہ زیادہ کچھ کہنے کی بجائے اگر صوبے کی ترقی کے لیے یا صوبے میں جو اس طرح کی heritage ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پراتی دی جائے اور تورزم کو ڈیویلپ کیا جائے تو صوبے کی ترقی میں ایک اہم جو ہے وہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے میں آپ کا اپنا host بابا جی save historical places of Pakistan and the heritage of Pakistan Punjab page شعور Singh Khore Sajj Santayli دے تمام pages کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا host میں اجازت چاہوں گا آپ سے sit ساتھ ساتھ